ہیلو ایبریون ملکم بیک ٹو نیو بلوگ کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب اچھے ہوں گے جب ہی ہم کو چٹوٹا کھانے کا من ہوتا ہے تو سب سے پہلے دماغ میں سموسا کا نام آتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ سموسا بنانا بہت مشکل کام ہے آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کم سمان میں ہلوائے جیسا سموسا کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی بہت کم ٹائم میں تو چلی آج کا ریسیپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک بڑا سا برتن لے لیا ہے اور یہاں پہ میدہ لیا ہے میں نے دو کٹوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کٹوری میدہ لیا ہے تو جس طرح سے آپ کو بنانا ہے اس کے نصار آپ میدہ لے سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ایک چمچ آجوائن لیا ہے کہ جو سموسا کا جان ہوتا ہے آجوائن اسے فلیور بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو یہاں پہ میں نے آجوائن کو کرسٹ کر لیا ہے تھوڑے کرسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آجوائن کا ہوتا ہے اس کا فلیور بہت ٹیسٹ لگتا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک چمچ چھوٹی چمچ سے میں نے نمک لے لیا تو آپ سواد کے نصار نمک آئٹ کر دیجئے گا اور یہاں پہ میں نے دو چمچ ریفائن لیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ان سب کو اچھے سے ملا دیں گے جب اچھے سے مل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اچھے سے ملا رہی ہوں اور آپ موٹی باندھ کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں موٹی باندھ کر دکھا رہی ہوں بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مل گیا ہے تو پانی ڈال کر ایک اچھے سے دو بنا لیں گے تو یہاں پہ پانی ڈال کر میں اچھے سے اس کو پہلے گند لیتی ہوں ایک پرفیکٹ دو بند کے ریڈیو ہو جائے گا اور سموسا بنانا کوئی مسکل کام نہیں ہے اب گھر کا سامان سے سموسہ اجلی بنا سکتے ہیں تو یہ بیڈیو جڑور لاسٹک دیکھئے گا اور یہاں پہ دیکھیں میرا ایک ڈو ریڈی ہو گیا ہے ہلکہ سا میں اس میں ریفائن ہاتھ میں گھس کے ہلکہ سا اس پہ لگا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ سا میں نے ریفائن لگا دیا ہے اور میں نے یہاں پہ تین سے چار ہری میرچ کٹ کے رکھ اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بادام ڈال رہی ہوں کیونکہ سموسہ جو سموسہ میں جان ہوتا ہے بادام بادام سے سموسہ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے دو گھونہ بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بادام کو تھوڑا دیر اور بھونچنا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لہزن اور آدھی کا کونچ کر میں رکھی تھی تو تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور میں یہاں پہ اچھے سے بھی چلا رہی ہوں اور سموسہ بنانا کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ ایجلی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں ہلدی ایٹ کر رہی ہوں اور باہر کا جو سموسہ آپ ایک سے دو کھا سکتے ہیں زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں اور گھر کے سموسہ اب تین چار پانچ بھی کھا سکتے ہیں گھر کا سموسہ جو ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اور ہیلدی بھی ہوتا ہے اس میں زیادہ ویلی ویگرہ نہیں رہتا ہے مانتے ہیں ریفائن میں ہم لوگ چھانتے ہیں بٹ گھر کا جو تیل ریفائن ہوتا ہے ایک دم سودھ ہوتا ہے اور باہر کا جو سموسے بنتے کب کا تیل میں فرائی کرتے کیسے بناتے کیسے نہیں تو وہ سا باہر والے کھانے والا جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلد کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے تو میں ہمیشہ گھر میں ہی کچھ نہ کچھ بنایا کرتی ہوں کیونکہ بچہ ہے کبھی کچھ کھانے کا من کرتا تو وہی فٹا فٹ بنا دیتی ہوں تو کبھی بھی آپ یہ میں سوچئے کہ سموسہ بنانے کے لیے مجھے بہت سارا سمان جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ میں آٹھ سے دس بڑا آلو لیا تھا بھوائل کر کے میں رکھی تھی تو یہاں پہ دیکھیں میں آلو کو پھوڑی نہیں ہوں پہلے اسی طرح فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد جو آلو میسر ہے اس سے میں میس لوں گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لگتار میں اچھے سے چلا رہی اس کے بعد میں دھنیا کا پتہ کٹ کے رکھیں وہ بعد میں میں ایڈ کروں گی ابھی ایڈ نہیں کروں گی تو دو سے تین منٹی اس طرح آلو کو بھنجنا ہے اس کے بعد آلو میسر جو میرے پاس ہے اسے میں میس لوں گی اور یہاں پہ نمک ایڈ کر دیا سواد کے نصار میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے تو جڑور آپ گھر پہ سموسہ بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلو کو اچھے سے میس دیا ہے اور آج بہت تھنڈی موسم کیا تھا تو میں نے سوچا سموسہ ہی کیوں نہیں بنایا جائے یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک چمچ اجوائن لیا تھا خریص کر کے رکھا تھا چوکھا میں بھی میں اجوائن ڈال دے رہی اور یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا پتہ کٹ کے رکھی تھی تھوڑا سا دھنیا پتہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے دھنیا پتہ سے چوکھا کا جو فلیور ہوتا ہے بہت ٹیسٹی دو گناہ بڑھ جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ دھنیا پتہ ایڈ کر دیا ہے اور میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کسٹوری میتھی لی ہوں اسی کیا ہوتا ہے نا کہ چوکھا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زیادہ لجواب ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کسٹوری میتھی ڈال دیا ہے اور چوکھا میرا ریڈی ہو گیا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ڈو بنا کے رکھا تھا بلکل ایک دم ریڈی ہے سموسہ بنانے لائک تو چلی یہاں پہ میں نے سموسہ بنانا اسٹارٹ کر رہی ہوں اور آج کا جو موسہ میں بہت تھنڈا وارش ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ آج کی دن ایسی کیا بناو جو چٹ پٹا کھانے کا بھی من تھا تو میں نے سامنے یہی بنا ڈالا سموسہ گھر میں سارا سمانے ایبلیبل تھا تو میں نے سوچا چلو سموسہ بنا دیتی ہوں بچے بھی خوش میں بھی خوش میں آرام سے تین سے چار کھا بھی لیا اور بہت ٹیسٹری بنا تھا سچ میں بہت اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب کو ایسے اس طرح سے کٹ لیا ہے دو بھاگ میں اگر آپ ایک ساتھ ایسے کٹ کے رکھ دیں گے تو آپ کو فیلپ کرنے میں چوکھا کو فیل کرنے میں بہت ایجی ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں سموسے بھی بنا رہی ہوں تو آپ ایک سائٹ جو بھاگ ہے نیچے والے بھاگ میں ہلکا سا پانی لگا لینا ہے تاکہ اچھے سا ہی چپک جائے اور یہ جو کونہ ہے میں اندر فنگر دو فنگر اندر ہی رہنا چاہیے تب ہی سموسے آپ کا پرپیکٹ بنے گا تب دیکھ سکتے ہیں میں نے دو فنگر اندر رہ کے سموسے اس طرح سے بنایا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک چمچ اچھے سے چوکھا ڈال دیا ہے اور یہ جو بھاگ والا ہے جیس طرح سے ہم لوگ موڑے اس کا سیم سائٹ پیچھے سے اس کو دونوں سائٹ سے پکڑ کر آگے کے اور جھوک موسیقی 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 اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا سارا سموسا ریڈی ہو چکا ہے بن کے ایک دم بلکل ہلوائے جیسا فرفیکٹ بنا ہے سائچ اس کا سیپ بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کڑا ہی رکھ دیا تھا پہلے کڑا ہی گرم ہو چکا تھا اور پورا گرم ریفائن میں آپ کو سموسا نہیں ڈالنا ہے اگر آپ ڈالیں گے تو اس پہ جو پپڑی جیسا آ جائے گا تو اس لئے ریفائن کو گرم کر کے ہلکا سا تھنڈی کر لینا ہے ایک دم لو فلم پہ پکانا ہے سموسا کو فرائی کرنا ہے نہیں تو آپ کو سموسا آندر کچھا رہا جائے گا اوپر سے پورا لال ہو جائے گا اور پپری چھوڑ دے گا تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے بہت سے لوگ ہوتے تیل گرم کرتے اس میں سموسا ڈال دیتے اس لئے ان کا سموسا پرپیکٹ اور اچھا نہیں بنتا ہے تو اس بات کے ہمیشہ یاد رکھیں ریفائن کو کم گرم کر کے دیکھ سکتے ہیں میرے سموسا ایک دم پپڑی نہیں اکڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جوم کر کے دکھا رہا ہوں اتنا ٹیسٹی سموسا بنا ہے اسی طرح میں نے سب سموسے کے اچھے سے فرائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے فرائی ہو ہوا ہے ایک دم ہلوائی کی طرح بہت پرفیکٹ بنا تھا اور سموسا کے سب سے بڑی جو جان ہوتی ہے جان سان ہوتی ہے اب جو بھی بولو سموس چوکا پلیج یہ ریسی پی آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو پلیج لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور آپ لوگ بھی آئیے کھائیے اور انجوائے کیجئے